السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت سے لوگ مجھے دیکھ کے میرا چیرہ دیکھ کے سارا کچھ کہتے ہیں کہ سیمہ تو بڑی فریش رہتی ہے پہلی بار تو یہ ہے کہ میرے جب میں یہاں پہ آتی ہوں یہاں میں اس روم میں ہوتی ہوں تو تب اور چیز ہوتی ہوں جب میں اپنی اس روم سے باہر نکل جاتی ہوں میں اور چیز ہوتی ہوں سب سے پہلی بار یہ ہے کہ میں یہاں پہ ساری بات نہیں رکھوں گی سب سے پہلی بار یہ ہے کہ میں نے اپنی ماما اور بابا کو خوش رکھنے کوشی کرتی ہوں میں نے یہ فیل کرویا کہ مجھے نہیں پروا صحیح ہو گیا میں لوگوں کو میں یہ نہیں کہتی کہ جو لوگ میں نے یہ چاہتی کہ لوگ میرا دیکھ کے مجھ پہ ہنسے اور بولیں کہ واہ تیرے ساتھ کیا ہوا یہ وہ بغیرہ بغیرہ جیس طرح کے لوگ ہوتے پہلے بار یہاں پہ میں نے ہر چیز ایک وقت پہ چھوڑ دی ہے ہزاروں لوگوں نے یہاں پہ مجھ سے سوال کی تو میں ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ راضی نہیں کر سکتی میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز وقت کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی اور دوسری بار یہ ہے کہ کڑوا سچ ہے اور اللہ تعالی مجھے سبر بھی دے میری اور ندیم کی علیدگی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا نا اس نے صاحب بول دیا کہ تم میری خوشیوں سے جیلس ہوتی ہو تمہارا دل کرتا ہے تو تم رہ لو دل کرتا ہے تو نہاں نہ رہو میرا تمہارے ساتھ نہیں ہے تم میری خوشیوں سے جیلس ہوتی ہو وہ جیسی بھی ہے میں مجھے وہی سارا میرا ہے سارا کچھ میرا وہی ہے مجھے کسی کی اور کوئی پرواہ نہیں ہے اوکے ہو گیا تو رہی بات جب میں امی کے گھر جاتی ہوں تو میں وہاں پر بہت خوشی کے ساتھ رہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کو یہ لگے کہ ہماری بیٹی بھی الکل ٹھیک ہے تو میری طرف دیکھ کے وہ بھی تسلیم میں کہا کہ کوئی بات نہیں پھر کیا کونسا پہلا دنیا کا شخص ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ ایشہ بہا بی بھی میرے ساتھ ہوتی ہے میں ان کے ساتھ باہر بھی چلے جاتی ہوں باقی میرا دن نہیں رہتا میرا اور بھی کام ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کو میں نے اپنی روٹین بھی شیئر کی ہوئی ہے کہ بزار سے ہر چیز خود لانی پڑتی ہے سنگل بندے کی یہی تو لائف ہوتی ہے کہ ایک تو بیزی ہو جاتا ہے کبھی کوئی چیز لینے کے لیے چلے جاتی ہوں کبھی پھر میں ہانیا کو لیے چلے جاتی ہوں ہانیا کا میں کوئی یہاں پہ نہیں سنا رہی ایک ماں کا فرض ہے تو وہ میری بیٹی کیا اس کا میں نے کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اپنا بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اتنی میرے سے وہ میں بتاؤں کہ میرے جو ویلوگنگ ہے وہ میں اتنی اچھے سے نہیں کر پا رہی نہ مجھے آتی ہے ویلوگنگ بھی ایک انسان پرسکوں دماغ ہو ٹینشنوں سے دوسری بھائی یہ ہے کہ مجھے نہیں تھا پتا بلیڈ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اتنا نہیں پی جو ہائی ہوتا ہے وہ میرا شروع سے کافی عرصے سے ہو رہا تھا لیکن مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں تھا ہو رہا میجے نا اس کی عادت ہو گئی لیکن یہ جب ٹینشن لینے سے مجھے جو شوگر ہوئی ہے نا اس نے میری تھوڑی سی نا ہیلتھ خراب کیا زیادہ در نا اس کی وجہ سے میں نا تھوڑا سا مجھے چکر آتے ہیں بس ایسی میں مجھے فریش فریش نہیں ہو رہی ابھی بھی میں نے ویلوگ کا اینڈ کرنا تھا تو میں نے اچھے طریقے سے اپنی آنکھوں میں تھنڈا پانی ڈالیا تھنڈا تو پھر اس کے بعد میری کچھ آنکھیں کھولیں تاکہ شوگر ہوئی ہے نا نیو نیو شوگر مجھے ہوئی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نا عجیب سا ہوتا ہے تو شوگر کیا اس کو بولتے ہیں بیماری کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو لو ہو ہائی ہو دیکھ جو بھی ہو ریگولر ہونی چاہیے میری نا بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر نے کہا ہائی کا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کو تو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن جو آپ کی لو ہو جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ نا نقصان دے آپ کے لیے تو جب یہ زیادہ لو ہو جاتی ہے نا تو پھر مجھے جھٹکے لگتے ہیں میری بوڈی پہ تو اس کی وجہ سے نا میری ہیلتھ اتنی زیادہ وہ نہیں ساتھ نہیں میرا دے رہی لیکن پھر بھی ہے کہ میرے گھر والے اور اللہ میرے بھائی کو لمبی زندگی دے تو وہ مجھے سارا دن ہساتا رہتا ہے کہتا ہے بس اس نے سوچا کہ ایک ہی بات اس نے مجھے سمجھائی ہے تو ایک ہی صرف انہوں نے سمجھائی اس لئے کہ سائمہ رونے سے بھی کوئی فیدہ نہیں ہوگا تینشن لینے سے بھی دیکھو تم نے اپنی شوگر کروا لی ہے تو کیا ہوا کسی کو کوئی پرواہ ہوئی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے بس جس نے جو کرنے ہیں نا دیکھو کسی کو ستانے والا خود بھی سکون سے نہیں بیٹھتا ان کو سب کو چھوڑ کے اپنا چھوڑے تیرا جو دل کرتا ہے نا میں نے اتنے بروگنگ اس کا دل کرتا ہے وہ کرو آن لائن کام کا دل کرتا ہے جو تیرا کام کرتا ہے جس شعبے میں بھی تم جانا چاہتی ہو تمہارا ڈریونگ سیکھنے کو دل کر رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں ایک دفعہ اپنے آپ کا بھی سوچ کے دیکھو اپنے آپ کا بھی ٹائم دھو جب تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی پرواہ ہے تیرے ماں باپ تیرے ساتھ ہے تو میرے بابا نے بھی یہ بولا اس نے کہا کہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی میں تمہارے ساتھ ابھی میں ہوں جب تک میں ہوں تو اس وقت تیری آنکھوں میں آنسوں نہ آئیں ٹھیک ہو گیا تو اسی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے تسلیے دینے والے تو بہت ہے میری جو ٹینشنیں ہیں میری جو بھی ہیں میں زیادہ تر اس روم میں یہ چھوڑ کے پھر پاہی جاتی ہے دیکھنا ماں نے کہا باقی سب کو اللہ پہ میں نے چھوڑ دی ہے اللہ جانے وہ لوگ جانے جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو کہتے ہیں ایک راستہ بند سو کھل جاتے ہیں رزق دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے میرا گلہ بہت بیٹھا مصور صحیح بولا بھی نہیں جا رہا تو رزق دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے اپنی زندگی میں نے رب کے حوالے کر دی میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا تو اس لیے آپ لوگوں کا بھی اتنا شکریہ میرا ساتھ دینے کا تو پھر بھی آپ لوگوں نے بولا کہ اس کے خلاف میں نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا میں نے نہیں رہے میں اس کے پیچھو جاؤں میں اس کو پکڑ کے لے کے ہوں پھر چلے جائے فائدہ جس کو خود نہیں خیال آتا تو اس کو پکڑ کے لانے کا کیا فائدہ اس کو احساس دلانے کا کیا ہے فائدہ باقی اچھا دن گزر جاتا ہے سارا دن تو امہ کے پاس ہوتی ہوں بھابی کے پاس ہنسی مزا کرتے رہتے ہیں اس کو باہی لے جاتی ہوں تھوڑا بہت میرا ویسی ٹائم گزر جاتا ہے ہنو کو چھوڑ کے آنا لے کے آنا لنچ دے کے آنا سکول چھوڑنا ٹویشن چھوڑنا بس یہی میرا کام ہوتا ہے سارا دن تو کبھی خود بھی خانہ بنا لیتی لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ تھا وہ میں اپنی امی کے گھر میں کھاتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بھی چیز بنا ہوں تو وہیں سے میں لے کے آتی ہوں وہ خود با خود ہی دے جاتے ہیں میں کہتے ہوں نہیں کہ جب کہ جب میں نے اپنی ہاتھ سے بنانا ہے تو وہ سارا سمان پھر مجھے دے جاتے ہیں تو بس اسی ورنہ وہاں پہ پکتا رہتا ہے میں بھی ساتھ کھا لیتی ہوں تو یہ والی بات ہے تو بس ٹھیک ہو گیا نا باقی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی معاملے وہ حالات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے اب میں کسی کو کہوں آپ لوگ ایسا کریں ویسا کریں ویسا سوچیں میرے لیے نہیں سو سکتا وقت ہی انسان کو اچھا جواب دیتا ہے تو بس چلیلی گائز یہ میرا سیرم جو بن رہا ہے میں نے صحیح رات اس کو پانی میں رکھا تھا تو اب میں نے سوچ جائے تھا کہ ممہ کے گھر جانا ہے دیکھیں ممہ میں نے کہا اب اس کو صبح صبح کیا ممہ کو میں نے جا کے اٹھانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہلکی آج میں خودی پکا دوں میں اس کو صرف زیادہ نہیں اثر تو اس کا ویسا ہی نکل آیا ہے لیکن اب میرا ہلک کا سامنہ ہے اس کو پکاؤں گی پکا کے میں نے اس کو چھان کے فریز کر کے رکھ لینا ہے تو جیسے ضرورت ہوا کرے گی ویسے فریش بنانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ تین سے چار مرتبہ تو لگنا ہوتا ہے تو یہ اس سے کام چاہیے جائے چلیں جیے دیکھیں کتنا زبردست اگر آپ لوگ اس کو شیمپو پہ بھی ایڈ کرنا تو شیمپو پہ بھی ایڈ کر لیں اگر ویسی سر پہ لگا رہا تو ویسی بھی لگا لیں یہ دیکھیں فل ڈیئر ہو گیا اب میں نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے اچھے سے ٹھنڈا کروں گی اور پھر میں نے اس کو چھان کے فریز کر کے رکھا لینا ہے پھر میں رات کے ٹائم تو پھر اس کو لگا کے یا دن میں بھی دو گھنٹے لگا کے تو ابھی اس کے بعد اپنا سارواش کر لیں ابھی فل گرم ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں پھر ہم اس کو چھانیں گے کسی صاف برتن میں اور پھر اس کو کسی شاور میں ایڈ کریں گے چلیں جی اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا اور اس کو اوپر سے میں نے اس کو دبا رہی ہوں کل ٹھنڈا ہو گیا تو بس سارا پانی سارا پانی اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد ایسی بوتل لینی ہے کوئی بھی ہو اس میں میں نے اس کو ایڈ کر لینا اور پھر میں اپنے بالوں پر اپلائی کروں گی اپنے بھی اور ہانیاں کے بھی تو اس سے ہمارا تقریباً ڈیڑھ ہفتہ گزر جائے گے یہ نہیں ہے کہ روز میں بناوں روز نہیں ایک ہی مرتبہ میں نے بنا لی ہے ایک دو ہفتہ سانی سے ہمارا گزر جائے گا اس کو صرف ہمیں بالوں کی میں نے ہانیاں کے بالوں کی صرف جڑوں میں لگاتی ہوں تاکہ ہماری امی لوگوں تو اتنا کچھ نہیں ہمارے لیے کیا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہانیاں کے ہیلدی بال ہوں اور اس کا ہیلدی لائف سٹائل ہو تو ماں کا ہی حق بنتا ہے اس کو شروع سے اس کی کیئر کرنا بھی بیٹی کی اور دوسرا اس کو سکھانا کہ اپنی کیئر کیسے کی جاتی ہے تو ہانیاں کے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب میں ہانیاں چھوٹی تھی تو اس کے سر پر صرف گنتی کے چار سے پانچ بال ہوں گے اس ٹیم کے اگر کوئی پک ہوئی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ ہے کہ پھر ہانیاں کے بال اسی سیرم اور جو میں آئل بناتی ہوں کل یہ اب برسوں میں آئل بناوں گی آئل ہمارا ختم ہو گیا تو اسی سے خانیاں کے ماشاءاللہ بالوں کی اتنی زیادہ گروت ہوئی تھی خانیاں ایک قسم کی سر سے گنجی تھی ساری اس کے بیچاری کی سر نظر آتا تھا کوئی کوئی اس کے سر پر بال تھا پھر مجھے یہ کسی نے بتایا تھا اسی ٹائم سے لے کے آج کے دن تک میں اسی کو ہی یوز کر رہی ہوں خانیاں پر اور خانیاں کے بال آپ نے دیکھے ماشاءاللہ سے مجھے پندرہ دن کے بعد اتنے اتنے بال اس کے نیچے سے کاٹنے پڑتے ہیں اتنی ماشاءاللہ سے اس کے بالوں کی گروت ہوتی ہے یہی سیرم سے اور یہی جو میں آئل بناتی ہیں اور کوئی چیز پر یوز میں نہیں کرتی ہیں لوگوں نے بنایا بہت پوچھے اس میں چنہ چاٹ بن رہی ہے کوئی مجھ سے چھپا کے رکھتی ہے مجھ سے چھپا روز آرے بندے کی قدر بھی نہیں ہے کیونک فائدی ہیں جس چیز کے اس کے نقصان بھی ہیں انہوں نے دالچاول بھی بنایا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے ٹکیں بھی بنایا ہے انہوں نے سینڈوچ بھی بنایا ہے پر مجھے ایک چیز بھی نہیں چیک کروایی روز آرے بندے کی بھی قدر نہیں ہوتا ممہ کہہ دی بابی دہرے بابی نے ایک مرتبہ نہیں بولا بابی بولا ہے تھوڑا تو یہ ہے دوسرا چنے چاکھلے بندے میں بھی بڑی ٹیٹ ہوں میں بھی ادھر ہی بیٹھ رہی ہوں یہ ٹیٹ بات ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے کیمہ رکھتی ہے بس میں ٹیٹ ہوں دیکھی جا رہی ہوں کب میرے آگے پیش کرتے لیکن دیکھنے پھر کہتے ہیں سائمہ بری ہے اب اسے خود ہی بول دیا کہ سائمہ جائے گی تو میں بناوں گی پھر سے ہمارے ادھر ہی رہنا ہے سائمہ باکی جاؤ گی انشاءاللہ انشاءاللہ چونک سے ممہ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ممہ کو بنا کے دیا شیک کیسا بنا ممہ بہت اچھا میں نے اپنی لائف میں میں نے شیک کبھی نہیں بنایا پہلی مرتبہ ہی میں نے بنایا سا تاکہ میں اس میں صرف بناتی ہوتی ہوں کافی جن میرا دل کرے لیکن آجی میں نے شیک بنا کے دیا تو امی کو بہت پسند آیا بہت مزدار ہے دیکھیں پہلی مرتبہ بنایا اور امی کا تیرے جیسا کسی نے بھی یہاں تک بنا کے پلایا بس میرے لئے صرف اتنا سا بچا ہے باکی میں نے سارا امی کو پھلا دی تک کہ امی کا بلیڈ ہائی ہو ہو کے امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی ہمارے جس بھی ہماری فیملی میں جس بھی گھر میں جائیں گے تو آپ کو ایسی ایک کیا بولتے ہیں ٹوکری لازمی ملے گی دعائیوں ہوا لے گی میرے گھر جائیں گے امی کی گھر جائیں گے تو سنیا کے پاس جس کے بھی فیملی میں جائیں گے تو یہ لازمی لازمی ایک ٹوکری دعائیوں کی ملے گی اس کے بغیر مدھورے اگر ہم نے کہی جانا بھی ہو تو سب سے پہلے دعائی رکھنی ہوتی ہے باقی سمال ہم نے باپ میں رکھنا ہوتا ہے دعائی میں مثلا یہ ہے کہ ایک بی پی کا مسئلہ تقریباً سب کو نا سب کو بی پی کا مسئلہ اور ایک بی پی کی مسئلے کی وجہ سے سب کو اتنی زیادہ بیمارییں لگتی ہیں تاکہ جس انسان کا بی پی نہیں ٹھیک اس کو سار وقت ٹینشن سردرد تو بس اسی بی پی کی وجہ سے اتنی مڈی سین آتی ہے چلے جی میں نے آج گوبی والا پراثہ بنایا اور میں پورے دو سال کے بعد آج میں پراثہ کھانے لگی ہوں تو یہ سمجھ رہی ہے آج سامر راضی ہوں پراثہ دیکھیں بنا بھی دیکھیں کتنا اچھا اور میں نے اس کو بنایا بھی دیسی گھی میں ہے وہ دوسرا کوکنگ اور دکھائر مجھے اتنا زیادہ نہیں پسند تو میں نے اس کو بنایا بھی دیسی گھی میں اور اتنا مزے کا خوشبوہ آ رہی ہے اس میں پورے دو سال کے بعد میں نے کھانے لگی ہوں میں نے کہا آج اپنے آپ کو راضی رکھنا ہے آج اپنے آپ کو پراثہ کھا کر سکون کر دیں